اسلام علیکم ریٹس این جنکلمند میں ہوں اسلام وید اور آج آپ کی کلاس ہے لوگو ڈیزائنگ کی تو لوگو ڈیزائنگ کی اوپر بات کی جائے تو فریلانس مرکیب میں فائٹ ڈالر سے لے کے وان پر ایٹی فائٹ ڈالر تک یہ سکل اپنا ریبنیو جنریٹ کر رہی ہے اور اسنشل سکل ہے گرافک ڈیزائنگ کی تو کچھ لوگ اس کے پہلے سیکھ لیتے ہیں گرافک ڈیزائنگ کا جب وہ کورس کر رہی ہوتے ہیں یا اس کو فالو کر رہی ہوتے ہیں یا پھر کچھ لوگ اس کو لازمی سیکھ لیتے ہیں صرف تین یا چاہ چیزیں جن کو فالو کر کے لوگوں کو اٹریکٹیو اور یونیک بنایا جا سکتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی آپ کی مائنڈ میں جو بھی پکچر آ رہی ہے جو بھی آپ ایک ڈیزائن آ رہے ہیں اس کو ایک رف سا اپنے پیج کے پر روجسٹر کے پر ڈیزائن کر لیں سیکنڈ ٹیپ ہے آپ کے پاس کہ آپ نے اس کو ایک اٹریکٹیو کلر لکس یا کلر تھیوری کو فالو کرنا ہے کہ اس کو ایک اٹریکٹیو لک دے دیں ٹھیک ہے تھرڈ ٹھنگ is use to better font آپ نے ایک اچھا فونٹ use کرنا ہے اور ایک ٹیئر میسیج کے لیے ایک اچھا فونٹ ہونا لازمی ہے فونٹ کافی امپیکٹ کرتا ہے آپ کے لوگوں کے اوپر and the fourth thing is کہ آپ ایک چیز کو ریفلیکشن دکھا رہی ہوں اگر آپ کا کلائنٹ فوٹوگرافی کا ہے آپ کا کلائنٹ کسی بزنس فیلڈ سے ہے آپ کا کلائنٹ اگر کسی فیشن فیلڈ سے ہے تو ان تین چار فیلڈز کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اس میسیج کو اس کے اپنے لوگوں کے اندر ایک تنسیب کرنا ہے اب آگے پڑھتے ہیں تو بیسیکلی پرابلمز یہ آتی ہیں کہ لوگل ڈیزائنی میں کلر پرابلم آ جاتی ہے کچھ ڈیزائن نہیں آ رہا ہوتا تو اسی لئے میں نے سب سے ایک سمپل بے میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے ہماری ٹیچر اس طرح کہا کرتے تھے کہ جو ڈیزائن آپ کے ذہن میں آ رہا ہے آپ اس کو پیپر کے اوپر اتار لیں آپ ڈرائن کر لیں کوئی پرابلم نہیں ہے رفت دیزائن ہوگا کچھ بھی ہوگا آپ جب اس کو سورٹ ویر میں لے کے آئیں گے کل اس خوبصورت کرو جب آپ اس کے اوپر فالو کریں گے تو وہ ایک بہت خوبصورت یونی اور اٹریکٹیو ڈیزائن بن جائے تو یہ سارا کچھ ہے اور چلی چلتا ہوں میں آج ہم نے تین چیزوں کو فالو کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ نو ہاؤ بتاؤں گا کہ 2020 میں کون سے ٹرینڈز کو فالو بھی آ جا رہا ہے جو وہ ڈیزائنگ میں اور آپ ان کو فالو کر کے کیسے آپ اپنے ایک تو پورفولیو کو ضرورت دست منا سکتے ہیں اور ایک ریبنیو جنریٹ کرنے میں آپ کو یہ ہلپ کریں گے دوسری بات یہ ہوگی کہ ہم کچھ کلر تھیوری اور کلر سکین کو فالو کر رہی ہیں اور دوسری بات یہ ہوگی کہ میں آپ کے سامنے ایک لائنگ کے لئے روبر ڈیزائن کرنے جا رہا ہوں تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا تو چلی چلتے ہیں میری لائپ ٹاپ سکرین جن پر ویلکم گائز تو میری لائپ ٹاپ سکرین اور میں نے آپ کے لئے یہاں پر ایک ویب سائٹ اوپن کی ہے ڈیجٹل سین آبسس کے نام سے سوری یہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے یا پھر یہ سپانسر نہیں ہے صرف آپ لوگوں کو بتانے کے لئے سمجھانے کے لئے تو ٹاپ ٹین لوگوز جیسے کہ آپ لوگوں کو اس کی اوپر لکھا بھی نظر آ رہا ہوا تو جو ٹرینڈ فالو کیے جا رہے ہیں میں آپ لوگوں کو صرف وہ دکھانا چاہ رہا تھا تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ٹرینڈ فالو کیا جا رہا ہے وہ سمپلیفیکیشن ہے یعنی کہ ایک سمپل طرح سے آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو یوز کر کے کسی بھی شیپ کو یوز کر کے کوئی لوگو بنا سکتے ہیں جیسے یہ اوبر کروس اور سکائی سکینل کے نام سے ہیں اور اس کے بعد اوریجنل اوریجنل جیومیٹرک لوگوں کے بارے میں بات کی جائے تو یہ اس طرح جیومیٹرک شیپ کو یوز کر کے ایک ایمیج کو کریئٹ کر دیا جاتا ہے ایک لوگوں کو کریئٹ کر دیا جاتا ہے یہ بھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا ٹرینڈ ہے انیویجل فونٹ سے یہ آپ نے کافی ویب سائٹس کی اوپر کافی ٹی وی آیڈز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اس کے بعد گریڈینٹ گریڈینٹ ٹو تھواؤزن نائنٹین ٹو تھواؤزن ٹوئنٹی اور ٹو تھواؤزن ایٹین تین سال سے چلا رہا ہے یہ ٹرینڈ اور اگر آپ نے اس کیل کیو پر پوری طرح سے کابو پا لیا ہے اور آپ اس چیز کو سیکھ چکے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں بھی لوگوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ریڈ می فری ٹی وی آسٹریلیا اور یہ جو لوگوں بنا ہوئے ان تینوں کا کلر کمبینیشن کافی ملتا جلتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کلچر ڈیزائن کلچر ڈیزائن آپ لوگوں نے یہ فیشن میں یوز ہوتے ہوئے کافی وزنس کی اگر آپ لوگوں نے اس کا تین دیکھ لینا ہوتا ہے ایک بار اور اس کے بعد آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں کلچر ڈیزائن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ تر کلرز آپشن نہیں ہوتا یا آپ اس کو بلیک میں کر سکتے ہیں یا بھی کسی بھی سنگل کلر میں اس کو آپ پرزنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی سکس نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں چاپٹر انریجمنٹ تو گائز یہ تھوڑے سے ڈیزائن جو ہیں وہ کول لک دے رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو فیشن میں مل جائیں گے آپ لوگوں کو ٹائن لائنز میں مل جائیں گے ڈیفرنٹ بلوگز میں آپ لوگوں کو اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں اور جیومیٹرک لیٹرز ہیں نیکسٹ یہ کافی ان ہیں ٹوینٹی میں بھی ٹو تاؤزن نائنٹی میں بھی میں نے ان کو کافی جگہ پر پلیس کیا دیکھا تھا کافی کمپنیز نے ان کو یوز کیا تھا اس کے بعد ایمبلیمز ہیں یہ بہت پرانے ڈیزائن ہیں اور یہ تو میرے خیال میں ایٹیز کے ڈیزائن تھے لیکن آپ دیکھ لیں کہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں بھی اس ٹرینڈ کو فالو کیا جا رہا ہے تو اس چیز کو اگر آپ ایک بار بنانا سیکھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آگے بھی یوز ہوتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو پھر اس میں کسی بھی قسم کی پرابلم فیس نہیں کرنے پڑے گی انشاءاللہ تو سکیلنگ کے بارے میں بات کر دی جائے تو یہ بڑا کول لک دیتا ہے لوگوں اور بنانا بہت ہی آسان ہے آپ لوگوں نے جسٹ اپنے الفابیٹس کے ساتھ پلے کرنا ہوتا ہے فونٹ کو آپ کوئی بھی چوز کر لیں ایک اچھا لک دینے والا اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ پلے کر کے ایک ہیکٹر لیتے ہیں ایک ڈیزائن کو جس طرح بھی سی اے سو ہے ایسٹارز کا ہے اور یہ ایسنس ہے پبلک ہے یہ کافی ایک کراؤن سکنل ہے یہ کافی ایک اچھی لک دے رہے ہیں اور اس کے بعد ٹیسٹ ڈکسٹرکشن ہے تو یہ گائز کچھ دس ٹرینڈز تھے جو میں نے آپ لوگوں کو اس ویب سائٹ سے دیکھ کے بتا دی ہیں تو اب چلیے چلتے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہوں کلر سکیم کے آپ نے بیسٹ لوگوں کے لیے کونسی کلر سکیم کو فالو کرنا ہے تو گائز میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک ایمیج کو اپن کیا ہے بیسٹ لوگوں کلر سکیم کے نام سے ایک ایمیج تھی تو میں نے جب انٹرنیٹ پر سچ کر رہا تھا شروع میں جب میں نے لوگو ڈیزائننگ کو سیکھا تھا تو کچھ کلر میرے ساتھ آئے تھے جن کی کمبینیشن کو یوز کر کے آپ ایک اچھی اچھا لوگوں کا ٹیکسٹر دے سکتے ہیں لک دے سکتے ہیں تو اس میں ییلو اور ریڈ تھا کیونکہ کافی وائبرنٹ کلر ہے ییلو اور اس کے بعد بلیک اینڈ جیلو تھا جو کہ کافی سوٹیبل لگتا ہے اس کے بعد پرپل اور پنگ تھا پھر بلیو اور گرین تھا اسی طرح یہ نیچے آپ لوگوں کو کمبینیشن نظر آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پریکٹس کرنی ہے صرف کوئی بھی لوگو لے لیجئے آپ دیکھ لیجئے کافی لوگو آپ کو انٹرنیٹ پر انہی کلر سکین کو فالو کرتے ہوئے نظر آئیں گے جی گائز تو تھیولی تو ہوتی ہے تھوڑی سی بارنگ آئیڈنو آپ لوگوں کو بہت زیادہ مزید نہیں کرتے تو چلیے چلتے ہیں اور اب بناتے ہیں اپنے کلائنٹ کے لیے ایک لوگو اور پھر اس کے بعد میں ملتا ہوں چلیے چلتے ہیں لائپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر سو گائز ویلکم ٹو مای سکرین اور یہ میں یوز کر رہا ہوں اور اس میں جو آج میں لوگو بنانے جا رہا ہوں اس میں کلائنٹ کی رسٹرکشن تھی کہ آپ نے یوز کرنا ہے ایک ایلپس تو ایلپس لے لیا ہے میں نے اور اس کی ایک اور کاپی کر رہا ہوں ساتھ ماؤس کو ڈریک کر کے شفٹ پریس کی ہوئے آپ اس کی کاپی لے سکتے ہیں اور اس ساتھ ہی میں اس کو ایک دے رہا ہوں کلر کلر جو دن کلر یوز کرنے کا بولا گیا تھا تو میں ایک گریٹ لائٹ اور ٹار دونوں یوز کر رہا ہوں ایک اور کاپی لینے کے بعد میں اس کو دے رہا ہوں وائٹ کلر وائٹ کلر کے بعد میں اس کو پورے جو ایلپس میں نے بنائے ان کو سیلیکٹ کر ان کی آوٹلائن کو ختم کرتا ہوں آوٹلائن ختم کرنے کے بعد جو میرے پاس ایک آئیڈیا تھا میں نے ایک ایمج لے کر آیا تھا سوری گائز آپ کو شاید یہ سامنے پڑھے نظر نہیں آئی تو اس ایمج کو میں کر دیتا ہوں اس کے میڈ میں پلیس اور پلیس کرنے کے بعد جو ہے میں آگے اس کو پیج اپ کی کیسے پریس کرونا تو یہ اوپر آ جائے گی سکرین کے اور اس میں اب ایک کمی نظر آ رہی ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو پین کی اوپر ایک نب ہوتی ہے وہ مسنگ ہے تو اس نب کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں اس کی اوپر ایک ایلپس سے ڈراؤ کرتا ہوں اس کی ایک نب اس کو اڈیسٹ کر لیتا ہوں آپ کرسر سے بھی سلیک کر سکتے ہیں نہیں تو موونگ جو کیس ہوتی ہیں کی بورڈ کی وہاں سے سلیک کر لیں اور اس کو تھوڑا سا اور مزید چھوٹا کر لیں مجھے یہ بڑی لگ رہی ہے اس کو کر رہا ہوں تھوڑا سا چھوٹا اب کیونکہ اب کہہ جے لوگوں کی شیپ جو ہے وہ بن گئی ہے ایک نظر آنی شروع ہو گئی ہے تو اب اس کی جو کلرز ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے ایز اکارڈنٹو تھے اب میں لے رہا ہوں ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ کو آئٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں فری لکھتا ہوں پہلے میں آپ کو فری سے ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ فری کے لیے میں نے جو فونٹ یوز کیا ہے وہ ہو ہوبو ایس ٹی ڈی کے نام سے ہے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیے گا اس کا پروپر نیم کیا تھا میں ہوبو ایس ٹی ڈی یوز کر رہا ہوں مجھے یہ فونٹ کافی پسند ہے اور سو یہ کلائنٹ کو بھی پسند آئے گا جب ہم اس کے سامنے پریزمٹ کریں گے تو کنٹرول کیو سے شیپ ٹول میں آ جاتی ہے جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ شیپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو بہ آسانی سکیل کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں اس کو پلیس کر رہا ہوں اب لیتے ہیں ایڈیٹنگ کے لیے جو کہ نیکسٹ ورڈ ہے اور ٹائپ کرتے ہیں ٹیکسٹ کو وہی ہوو ایس ٹی ڈی کا فونٹ دونوں کیونکہ ایک ہی لائن ہوگی تو اس کے لیے یوز کر کے میں شیپ ٹول سے اس کے ساتھ برابری میں جو ہے وہ سکیل کر رہا ہوں تو میرا خیال میں ان دونوں کو اگر نیچے رکھا جائے نیچے لائے جائے تو یہ ایک لک جو ہے وہ بہتر ہوگی اور دونوں کے لیے جو ایک اچھی لک بن جاتی ہے فری کو میں چھوٹا کر لیتا ہوں دونوں کو برابر ایک طرح کا سکیل ہونا مست ہے اگر نہیں بھی ہے تو یہ فونٹ اس طرح کہا کہ ایک اچھی لک دے گا اب جو گائز اس میں کمی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لک تو لگ رہی ہے لیکن اس کا جو کلر ہے وہ لوگوں کے پوری جو تھیم ہے اس کی کلر کے ساتھ میچ ہونا مست ہے تو یہاں سے میں اس کو ڈار گری یا لائٹ گری کہہ لیں وہ کلر دے رہا ہوں اور اب جو ہے وہ کلر میچ دیکھ لیتے ہیں لوگوں کی تو اس کو میں سکیل کر کے تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں گائز ایک لوگو جو ہے وہ بن چکا ہے ایڈیٹنگ فری ایڈیٹنگ کے نام سے تو گائز لوگو تو ہم نے بنا لیا تو اب میں یہ پین صورت لگے گا اور میرا خیال ہے کہ اس کو ہم اس طرح کلر میچ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں وہ ہی کلر یوز کر رہا ہوں اور اس کی پین کی نیف جو ہم پرباد بنائی تھی اس کے لیے بھی کلر جو کر لیے تو یہ گائز بن گیا ایک لوگو اور ایک اور اچھی اور مزید بہتر لگ دے گا تو گائز یہ تھا لوگو امید ہے آپ لوگوں کو لوگو پسند آیا ہوگا اور آپ نے کچھ نہ کچھ ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو موقع ملا ہوگا ٹپس اور ٹرکس کو فالو کیجئے پریکٹس کیجئے اور اچھے اچھے موقع لے کر اپنے لوگوں کو پرزینٹ کیجئے کلائنٹ کے سامنے فیڈلانس مارکیٹ میں ریونیو اکٹھا کیجئے اور اپنے پورفولیو کو کیجئے اچھے طرح بیل انشاءاللہ میں ایک نئی ویڈیو میں اچھے ٹپ اتھر کے ساتھ آپ کو مرتا ہوں دب تک رکھئے نئی